السلام علیکم عزیز طلبات و طلبات میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن فرال تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے ان تمام سیڈنٹس کے لیے جن کا نام جو ہے وہ مارننگ لسٹ میں آ چکا ہے یا جنہوں نے اس دفعہ اپلائے کیا ہوا ہے تو اگر آپ پینس کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں پی ایچ ایف کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن ملتا ہے دا فرسٹ میرلسٹ فار بی ایسن جنیرک مارننگ is displayed دا کونسین ٹائم فار دا فرسٹ لسٹ is جنوری فورٹین ٹونٹی ٹونٹی فور یعنی کہ آج تیرہ ہے اور جو کنسین ٹائم ہے فرس میرلسٹ کے لیے وہ جنوری چودہ تک ہے ٹھیک ہے پلیز لوگ ان چوزیر کنسینٹ بی فور دا ٹائم تو آپ نے کرنا کیا ہے لوگ ان کرنا ہے اور کنسینٹ جو ہے اسے مقررہ وقت کے اندر دیو ٹائم کے اندر اندر چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کیا اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں نیچے آپ کو نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا کہ بی ایسن جنرک ٹونٹی ٹونٹی فور نوٹ کسی بھی میرلسٹ میں نوٹ چوزن یا نوٹ گیون کی صورت میں آپ کا داخلہ منصوب کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نیس چلتے ہیں نوٹ چوزن یا نوٹ گیون ہے کیا اگر آپ کا نام میرلسٹ میں آگیا ہے تو رضا مندی ظاہر کرنے کے لیے یہ ایک لازمی جزو ہے اگر رضا مندی ظاہر نہ کی تو آپ کا نام اگلی تمام میرلسٹ سے نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے کنسینٹ کا مطلب ہوتا ہے رازی نامہ ٹھیک ہے رضا مندی رضا مندی کے لیے گیون کا انتخاب کرنے کی صورت میں آپ کے پاس درجزیل آپشن موجود ہوں گے کیا آپ اگلے راؤنڈ میں اپگریڈ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ یس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا نام اگلی میرلسٹ کے لیے زیرے گوڑ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ اپگریڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے یس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا نام جو ہے پھر اگر کہی بھی میرٹ بنتا ہے تو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا سیکنڈ لی اگر آپ نہیں نو کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا نام نام کو اگلی میڈلسٹ کے لیے زیرے گوڑ نہیں لائے جائے گا اور اس کالج کے لیے آپ کا داخلہ کی تصدیق کر دی جائے گی یعنی کہ اگر آپ کا کسی انسٹیوڈ میں ایڈمیشن ہو گیا اور آپ نو پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے وہ فردر میڈلسٹ میں نہیں آئے گا اسی انسٹیوڈ کے اندر رہے گا اگر آپ نے کونسنٹ کا ظاہر کرتے وقت ناٹ گیون کا اظہار کیا تو پھر بھی آپ کا نام اگلی کسی میڈلسٹ میں نہیں آئے گا اگر آپ جو ہے وہ نوٹ گیون پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کا نام کسی میڈلسٹ میں نہیں آئے گا اگلی تمام میڈلسٹ میں شامل ہونے کے لیے ہر میڈلسٹ میں رزواندی کا اظہار کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام فردر میڈلسٹ کے اندر آئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیوڈ کی جو لگنی ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ فردر پرموٹ ہو اگر آپ نام فردر نہیں آئے گا اگر آپ اپنی رزواندی ظاہر نہیں کرتے یا نفی میں اظہار کرتے ہیں تو آپ کا داخلہ منصوب کر دیا جائے گا یہ جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور دھیان سے کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نام فردر پر یا پھر نو پر کر دیں یا پھر کچھ ایسے کر دیں جس کا آپ کو بعد میں نقصان اٹھانا پر ہے آپ خود اسے ایک دو بار ریڈ کیجئے گا ریڈ کر کے اسے سمجھنے کے بعد پھر جو ہے وہ نیکس ٹیپ لیجئے گا ٹھیک ہے ایک دو بار خود بھی اسے ریڈ کیجئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو صحیح لگے وہ آپ کیجئے گا I hope so you get it so thank you so much for your time اللہ حافظ